نمزکار دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں آٹھ جولائی کا راجستان کا موسم کیسا رہنے والا ہے اور آنے والے دنوں میں کب ہوگی بارس کب تک بارس کی سنبھاؤنا بنی ہوئی ہے تو آج اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیں دوستو ہم سروات کرتے ہیں کہ بارس کب ہوگی اور کہاں ہوگی آج کا موسم کیسا رہے گا تو دوستو جو ہم بات کرتے ہیں کہ راجستان کی یہ جلے ہے جو ابھی اس کے اندر بارس کی کمی ہے اچھی بارس نہیں ہوئی ہے یہاں پر بھی بارس نہیں ہوئی ہے یہاں پر بارس ہو چکی ہے تھوڑی اچھی بارس ہے لیکن یہاں پر ابھی بلکل بارس نہیں ہے تو آج اسی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستو یہاں کا جو موسم ہے وہ ابھی بہت سوسک بنا ہوا ہے اور دوستو یہاں پر جو بارس کی سمباؤنا بتائی جا رہی تھی کہ یہاں پر آٹھ سے نو دس گیارہ تک جو بارس ہو سکتی ہے آٹھ جولائی نو جولائی دس جولائی تک بارس ہو سکتی ہے تو دوستو آج آٹھ جولائی ہے تو آج بارس کی سمباؤنا ہے یہاں پر بارس ہونے کی اور نو تاریخ کی بھی یہاں پر سمباؤنا ہے لیکن دوستو اگر دس کی بھی بارس نہیں ہوئی ہے تو قصہ نو کے لیے یہ بوری خبر ہو سکتی ہے کیونکہ دس سولائی کا موسم ہے جو یہاں سے واپس دیکھیں میں آپ کو ایک میپ اور دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ میپ ہے دیکھیں یہ انڈیا کا میپ ہے تو دیکھیں دوستو ہم بات کر رہے تھے اس کے بارے میں یہ جو آپ کو یہاں پر دکھائے دے رہا ہوگا یہ راجستان کے طرف ادھر اوپر کی اور آ رہا تھا لیکن ابھی یہ ہے جو راجستان کے اندر نئے چلتے ہوئے یہ یہاں پر عرب ساغر میں آ رہا ہے تو دوستو یہ کسانوں کے لئے بری خبر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اوپر نئے جا کر نیچے کی طرف آ رہا ہے اور گزرات میں بھی بارس کی سماؤنا اب کم ہو سکتی ہے کیونکہ گزرات کے اندر بارس سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں وہاں پر بارڈ کی حالات ہو چکے ہیں تو ان کے لئے یہ راحت کے خبر ہو سکتی ہے لیکن راجستان کے لئے یہ بری خبر ہے کیونکہ راجستان کے جو بہت سارے کسان ہیں ابھی تک ان کی کھیتوں میں بہائی بھی نہیں ہوئی ہے تو یہاں پر اچھے بارس نہیں ہوئی ہے کسان ہے جو بارس کا انتظار کر رہے ہیں تو دوستو یہ کسانوں کے لئے اگر یہاں پر آٹھ نو اور دس کی بارس نہیں ہوتی ہے تو دوستو یہ بری خبر ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر ایک اور ہے جو بارہ تاریخ کا ایک چکروات پاکستان کے اندر بن رہا ہے تو یہ ہم آسا کر سکتے ہیں کہ یہ بارس ہو لیکن اس میں بھی اگر اچھے بارس نہیں ہو تو وہ بارس ہمارے ہو جسے کی کسانوں کے چہروں پر کسی آئی تو دوستو یہ تھی آج کا موسم تو دوستو آپ کو میں یہاں پر بتا دوں کہ یہ جو راجستان کا موسم ہے یہاں پر دیکھئے یہ میں آپ کو میں دکھا کر بتا تھا ہوں کہ آج یہاں پر بارس کی سنبھاؤنا بن سکتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آٹھ تاریخ کو یہاں پر اگر ہوتی ہے بارس تو بہت اچھا ہے نو کو ہوتی ہے تو ہو سکتی ہے کیونکہ بارس کی سنبھنا بنی ہوئی ہے لیکن دوستو یہاں پر کہاں پر کس جگہ اچھے بارس ہوگی تو چورو کا اور بکانیر کا یہاں پر یہ جو بوٹر ہے یہاں کے جو آس پاس کے اچھے طرح ہے یہاں پر اچھے بارس ہونے کی سمباؤنا ہے یہاں پر آج بارس ہو سکتی ہے یہاں پر بھی بارس ہو سکتی ہے بارس کی تو آپ کو سابسا باسا میں کہا جائے آٹھ اور نو دس تاریخ کو جو دس دولائی ہے یہاں پر بارس کی سمباؤنا بنی ہوئی ہے لیکن یہاں پر اگر دس تاریخ تک باریس نہیں ہوتی ہے تو کسانوں کے لئے بوری خبر ہے لیکن بارہ تاریخ کو ایک اور چکرواد آ رہا ہے جس سے باریس ہونے کی سمباؤنا ہے تو ہم آسا کرتے ہیں کہ اب یہ جو مان سنی باریس ہے اس سے برسا ہو جسے کسان اپنی بوائی کر سکے کھیتی کر سکے چلیے دوستو یہ تھا آج کا موسم اور کیسا لگا ویڈیو ضرور بتانا دھنیواز